ملی ہی نہیں یا ان کو ٹائم نہیں دیا گیا تو یہ تو کسی اب تک کے درست معلوم نہیں ہوتا ریکارڈ سے دیکھیں اب پروسیڈنگز شروع ہوئی ہیں تئیس آٹھ تئیس ساتھ کو اور کنکلوڈ ہوئی ہیں ایک اکتوبر کو یعنی کہ تقریباً دو مہنے سے زیادہ چلی ہیں پروسیڈنگز اور سنتے لیجئے اور کم سے کم دو سے تین دفعہ ان کی ریپلائز آئی ہیں اور ان کی ریپلائز جتی بھی ہیں وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کنسیڈر کری ہیں اور ساری ریپلوڈیوز کی ہیں اپنے آرڈر کے اندر اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ جناب یہ موسکنڈک کے مرتقب تھے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہہ جی جی میں یہ کہتا ہوں انہوں نے ایک شوکاز نوٹس دیا اکتری سات دوہزار اٹھارہ اس کے جواب میں ایک پرلیمنیر میں نے سمیشن کی کیونکہ چودہ دن دیئے گئے تھے میں نے کہا میں نے سارے فیکس سارے دوکومنٹس کلیٹ کرنے ہیں اور میں ایڈیڈ رپلائی دوں گا پھر میں نے ایڈیڈ رپلائی دی یہ دو رپلائیز میں نے دی ایک اپلیکیشن میں نے اور دی اس پہ جو ریکارڈ پر ہے پیج دو سو تہیس چوبیس پہ اس میں میں نے کہا کہ ان در فرس پلیس اڈریسنگ ایڈریسنگ ایڈریسنگ بار اسوشییشن اس نوٹ ای مسکانڈکٹ پیدھن در میننگ آرٹیکل ٹو زیرہ نائنگ اور ایڈریسنگ بار اس کے مسکروں سے ایڈریسنگ بار اس کے کے سوچے خوشید کرنے ایڈریسنگ کیا ہو اس میں نے جاناوب مزید پر صاف کرنا چاہیں اگر ڈیڈ کرنا چاہتے کا عمل ہے میں نے یہ لیکنہ دے چاہتے کا عمل ہے کیوں سے بھی اس کے پر ایک کیمرہ بار کریدیوں ہوئی اس میں بھی میں نے یہ بات ریپیٹ کی کہ اگر جناب مزید پرسید کرنا چاہاکیں تو مجھے آپ اوپن ہیرنگ دیجئے گا یہ پیج 313 کے اوپر یہ موجود ہے میری دن پیج 313 پر پیج 313 یہ وولیوم ٹو ہوگا جی اس کا اس کا پیور بک ٹو اس کی تاریخ ہے انتیس نو دوہزار اٹھارہ پیج کیا بتایا تھا آپ نے پیج 313 سر اپلیکیشن فر اوپن ہیرنگ گیرنٹید انڈر دی کانسٹویشن اس پہ فیصلہ کیا ہوا اس پہ کیا فیصلہ ہوا اس پہ کیا فیصلہ ہوا اس کا نہیں ہوئی اس کے بعد ایک ہیرنگ گیا تھا اس میں ایشو تو یہ ہے کہ جہاں تک تقریر کے بات ہے آپ تقریر ڈینائی نہیں کر رہے ہیں اس معلوم صرف یہ کرنا ہے کہ یہ مس کانٹکٹ میں آتا ہے یعنی نمبر ون اس کا دوسرا اسپیکٹ جو ہے جو کہ بار بار میں انسس کرنا ہے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ وہ جو الیگیشن سے اس کو معلوم کرنا چاہیے تھے درست تھی یا نہیں تھی تو کیا سپریم جوڈیشن کانسل وہ تحقیقات کر سکتی ہیں سپوز اگر آج ہم ریمانڈ بھی کرتے ہیں تو کیا وہ تحقیقات وہاں ہو سکتی ہیں یا اس کو کیون ہونا ہے بلکل اس میں انقواری ہونی چاہیے تھی بلکہ پہلا جو میں کون کریں گے انقواری ہیں سپریم جوڈیشن کانسل کو کرنی تھی نا نہیں وہ دوسری اللیگیشن کی جو انہوں نے اللیگیشن لگائیں اس کی بارے میں کیا کہتے ہیں یہ جو کہا ہے جو کورٹس پہ جو باقی رسپانڈنٹس پہ اللیگیشن لگی ہیں کیا سپریم جوڈیشن کانسل اس حد تک تحقیقات کر سکتی ہیں بلکل بلکل کر سکتی تھی اور بلکہ میں نے اوپن ہیرنگ کے لئے کہا تھا کہ آپ ہمیں اوپن ہیرنگ دیں دیکھیں شاید میں کلیر نہیں کر رہا ہوں آپ پہ یہ اللیگیشن تو نہیں ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں آپ پہ اللیگیشن یہ ہے کہ آپ نے جوڈیشن کو ملائن کی جو کہ مس کانٹیکٹ میں آتا ہے وہ تو آپ مان رہے کہ تقریر کی صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے تقریر زمنے میں آتی یا نہیں ہے لیکن جو اللیگیشن ہے اس کے طرف تو کسی نے توجہ نہیں دیکھے کہ وہ اللیگیشن کس حد تک درست ہے کس حد تک غلط ہے غلط ہے تو he should face the consequences لیکن سوال یہ کہ کون کرے گا لیکن انہوں نے انکواری کرنی تھی نا اس میں پہلے تو مجھے سٹیٹمنٹ آف الگیشن دینا تھا کہ یہ الگیشن ہے ان کا اس کو آپ بیٹھ کریں کوئی سٹیٹمنٹ آف الگیشن کچھ نے کیا گیا سو گزارش میری یہ سپریٹیوریشن کاؤنسل ہے وہی پہفل باڈی آپ ذرا دو سو دس بھی پڑھنے آٹ آئین کا یہ برکل صحیح ہے کہ دیکھیں اس کی ذرا میں نے ابھی اس کے ذرا الفاظ کا چناؤ ذرا دیکھئے اور کاؤنسل ترین فورس اٹینڈنس آف پرسنس یس نہیں نہیں ٹیکس پڑھئی ہے نا فور دی پرپوس آنکوارنگ انٹو اینی میٹر اینی میٹر اینی میٹر اس وقت آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ میں سابق جس شوکت عزیز صدیقی کی برطرکوی کے خلاف اپیل پر سمات جاری ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارچر بینچ کیس کی سمات کر رہا ہے جس میں وکیل حامد خان نکہ کہنا تھا کہ جوابات سے میرا کیس واضح ہو گیا ہے شوکت صدیقی کو ہٹانے کا حکم کلدم قرار کرنا چاہیے سپریم کورٹ میں اس وقت سمات جاری ہے اور چیف جسٹس کا استفسار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کیا آپ الزامات کو تسکلیم کرتے ہیں یا مسترد اس وقت آپ کو بتائیں گے اہم ترین سمات جاری ہے دیرہ اس وائل خان کی تحصیل کولاچی میں دہشت گردوں نے چیف کورٹ کے قریب فائرنگ کر دی ہے واقعے میں دو افراد فائرنگ سے جا بہاک اور دو زخمی ہو گئے جا بہاک افراد کی شراخ آشک کمر کے نام سیکرنڈی گئی ہے پولے